بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمان مستقی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک بروز قیامت لوگوں میں سے جڑا قریب تر وہ ہوگا جو مجھ پر جڑا دروشری پڑھے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو میں بسم اللہ شریف پڑھنا سنت مبارکہ ہے انماز کے حکامے لکھا ہوا ہے راشد عطاری نوری دوا خانے کی طرف سے اور آپ دیکھ رہے ہیں مجرب نسکل انشاءاللہ آج میں آپ کو نا مجون بتاؤں گا لحسن کا مجون الحمدللہ لحسن جو لحسن اس کے بیشمار فیدی ہیں تقریبا ساٹھ فیدی ہیں میں انشاءاللہ پرسوں بناؤں گا ویڈیو اس کے اوپن لحسن کا جو استعمال ہے بڑا قدیم زمانے سے آ رہا ہے تو اس کا مجون ہوتا ہے جو وہ کس طرح بناتے ہیں اور اس کا فیدہ کیا ہے یہ مجون جو ہے نا مرگی فالج لکوا ریشا بواسیر برس کوئی ہمارا میدہ نا میدہ کو تاقید دیتا ہے میدہ کو بلگم دور کرتا ہے قوت با کے لیے بڑی چیز چیز ہے جو ہمارا چہرہ اس کو سرخ کرتا ہے اور بھی جو لوگ بڑے ہوتے ہیں ان کے لیے بڑا چھجید آئی ہے آپ کو لحسن ایسے بچ لبچ ہے جوڑوں کے درد کے لیے فائر بیڈ پریسر کے لیے بے شمار بوانے میں کام آتے ہیں جن کو ہوا کا مسئلہ ہے پیٹ میں وہ اس کے لیے بھی کام آتا ہے بے شمار بوانے میں کام آتا ہے لحسن تو جی اس کا مجون وہ کس طرح بناتے ہیں میں آپ کو انشاءال آرز کرتا ہوں یقین کریں سارے ہی چیزیں بڑی اچھی ہیں اگر انسان اس کا مجون ایک بار کھا لے ہے نا جو اس کا جو اس کی جو مقدار ہے نا وہ صرف تین گرام سے زیادہ نہ کھائیں آپ ڈیلی نس کو صرف تین گرام دھانی ہے تین گرام سے کم دو گرام زیادہ نہ کھائیں تو بڑا گرم ہوتا ہے ویسے بھی لحسن گرم ہوتا ہے گرم خوش کیا گلبر تو کرنا کیا آپ نے آپ نے نا پانچ سو گرام لیکن نہ لحسن چھیلا ہوا یعنی آدھا دولا آدھا کلو آدھا سیر پانچ سو گرام لے کر لحسن آدھا سیر آدھا کلو اس کو نا سو ایک ہزار گرام ایک سیر ایک کلو گائیں کی دودھ لینے گائیں کی دودھ میں پکائیے گا جب دیکھیں نا کہ لحسن گلگیاں نا بلکل گلگیاں ہیں تو اس کو اتال لیں اس کے اندر آپ تین پاؤ یعنی ساس سو پچاس گرام تین پاؤ شہد دال لیجئے گا اور پانچ سو آدھا آدھا سیر آدھا تو آدھا کلو دیسی گی اس کے لئے یہ بھی اچھا دیسی گی ملجئے یہ بھی ڈال لیجئے گا یہ جو آپ کا جو بن جگا نا ہنے اس طرح مجوع بن جگا اس طرح کیمہ بن جگا کمہ بن جگا ایسا سے نا اب یہ جو بند گیاں نا یہ ہمارے دو ہی دیارے بھی نہیں ہوئی ہے اس کے اندر آپ نے یہ دو ہی شامل کرنی ہے یہ تقیبن سات آٹھ جڑی بٹی ہیں یہ شامل کریں پیس کے نا سفور بن آگر انشاءالہ یہ آپ کا لحسن کا مجوع بن جگا وہ چیزیں کیا ہیں لونگ لونگ دارچینی چھوٹی راچی اور جلوتری جائپل مسکی رومی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے نا زنجبیل یہ ادرک ہوتا ہے ادرک کہتے ہیں ادرک کہتے ہیں ادرک زنجبیل ادرک اور پستینہ پوست حلالہ قابلی اور زافران ان کی مقدار کیا ہے میں آپ کو اٹھ گھر دیتا ہوں دوبارہ سننے پہلے آپ نا لونگ لونگ جائپل جلوتری مسکی رومی چھوٹی علاچی ٹھیک ہے کالی مرچ بھی آتی ہے اس میں کالی مرچ دارچینی اور ادرک ٹھیک ہے زنجبیل اور پست حلالہ قابلی بھی جلی بھٹی ہے یہ یہ سب لینے آپ نے تیس تیس گرام لے لیجیے گا آپ اور جو ہے نا زاکران وہ لینے آپ نے ڈائی تولا ان سب کو پیس کے نا اپنے سبوبنا آگے نا وہ جو آپ کا لہسن کا وہ تیار ہوا تھا نا قواما اس میں ڈال کے نا اس کا مجون بند گئی ہے اور یہ جو مجون ہے نا یہ بروحی اچھا ہے طاقت کے لیے قوت باگ کے لیے چہرے پرنگ آتا ہے پرنگ سرخ ہوتا ہے بلگم دور ہوتی ہے میدہ اچھا ہوتا ہے میدہ طاقت مل جاتی ہے وہ جاتا ہے نا فالج لکو ریشہ باوہ سیر برس اور مرگی بیش مار بمانے میں کام ہے گئی ٹھیک ہے یہ بنائیں آپ اس مارکن انشاءاللہ بڑا فیدہ ہوگا دوبارہ سننے پانچ سو گرام لحسن چھیلا ہوا چھیلے ہوئے کو ایک ہزار یعنی ایک کلو گئے کے دوتھ میں خوب پکائی جب دیکھیں نا گلگی ہے نا تو اس میں تین پاؤ شہد اور پانچ سو گرام دیسی گیر ڈال کر تیار کر رکھ دیجئے گا اس میں نا یہ ڈالنی دو ہی ڈالنی آپ نے لونگ ٹھیک ہے پیس کی ڈالنی اس کے اندر آپ بنے لحسن کی جو تو بنایا نا قوامہ بنے لونگ جائپل جہداتری کالی میرچ مسئی رومی ٹھیک ہے چھوٹی لچی اور دارچی نہیں ہوگئی زنجبیل بہت ادرخ ادرخ ڈال لیجئے گا پوس حلالہ قابلی اور یہ سب ڈال لیں آپ نے تیس تیس گرام ڈال لیں آپ نے تو آخر میں جو ہے نا زاوران ڈال لیں آپ اپنے ڈائی تولا تقیبن پندرہ گرام بنتا ہے تو جب دیکھیں نا یہ ساتھ ہوئی پیس کی یہ نا سفور بن گیا نا تو اس پر سب کو مکس کر دیم یہ آپ کا بنجھے گا لحسن کا مجون اور یہ بہت ہی طاقتور ہے دارمی سمار کیجئے گا اتنا مشکل نہیں بنانا اللہ تعالی یہ بہت شمار خوبیوں کا حامل ہے اور میں اچھلے ویڈیو بنانا ہوں گا پر سو نا لحسن کے تقیبن ساٹھ فوائد اللہ تعالی ہم سب کو تمام جسمانی روحانی بمانیوں سے محفوظ دور جہانب کی بلائیں عطا کریں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد